اگر کسی شخص کو خود میں عیب نظر نہ آئیں تو سمجھ لیں کہ اس کی جہالت اپنی انتہاز سے بھی آگے نکل چکی ہے اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگایا کرو وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ ہم ابن آدم ہیں ابن ابلیس نہیں وقت نے ایک بات سکھائی ہے ہر تعلق کرشتہ ناتا تب تک زندہ رہتا ہے جب تک آپ دوسروں کے میار اور توقعات پر پورے اترتے ہیں الفاظ کا چناؤں سوچ سمجھ کر کریں آپ کی الفاظ آپ کی تربیت خاندان اور آپ کے مزاج کا پتہ دیتے ہیں بے لغام الفاظ بے لغام جانور کی مانند ہوتے ہیں وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بد مزاج نظر آتے ہیں اگر ان کے اندر جھاک لونا تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا دھوکے کھانے والوں کو تو سکون مل جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا ماں کے لئے سب کو چھوڑ دینا سب کے لئے ماں کو مت چھوڑنا کیونکہ جب ماں روتی ہے تو فرشتوں کو بھی رونا آ جاتا ہے اس سوکھی چھڑی سے بتر ہے وہ اولاد جو بڑا پے میں ماں باپ کا سہارا نہ بنے برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بس انسان کا ظرف آزمانہ ہوتا ہے اللہ نے بدلتی ہوئی چیز اچھی ہوتی ہے مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں محبت کسی کے لئے اپنی جان قربان کرنا نہیں ہے کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لئے اپنی رضا اور خوشی کو قربان کرنے کا نام ہے آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لئے ترستے ہیں جس طرح شبنم کے کترے مرجائے ہوئے پھولوں کو تازگی بخشتے ہیں اسی طرح اللہ کا ذکر مایوس دلوں کو روشنی بخشتا ہے سامنے والی کی طرف سے اگر بہت دیر کوئی رابطہ نہ ہو تو دستک دے کر پوچھ لیجئے اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں نہ جانے کانسی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داغدار ہو گئے بعض دکھ بھی گھونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے بس چکچا پا لے جاتے ہیں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ قدر کرنے والوں کو قدر کرنے والے ہی ملے ہوں پر نہ قدر کرنے والوں کو ہمیشہ بے قدر لوگ ہی ملے ہیں جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے خود بولو تو میٹھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کڑوا کچھ لوگ جب روتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہوتے ہیں بلکہ اس لیے کہ مضبوط رہتے رہتے تھک جاتے ہیں اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا جو انسان دوسروں کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے حقیقت میں وہ اپنے کردار کی برائیاں دوسروں میں تلاش کرتا ہے